شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے ہزار ہزار بار لا حول ولا قوت الا باللہ الا علیہ العظیم ہزار ہزار بار پڑ جائے کرتے تھے فرماتے تھے جب میں ہزارمی مرتبہ پہ پہنچتا تو اللہ تعالیٰ مجھے روحانی غزہ آتا فرماتا اور بعض دفعہ انہیں وہ مسلحے پہ بیٹھے بیٹھے زہر کی نماز ہو جائے کرتی تھی فرمایا کرتے تھی یہ میرا ناشتہ بھی ہے میرا کھانا بھی اور ان کی کتابوں کی جو بندہ ذکر کو اتنا ٹیم دیتا تھا ان کی کتابوں کی تعداد اتنی ہے کہ اس تعداد کو لکھنے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ہزار کے قریب کتابیں لکھیں ہیں حضرت کے تلامزہ کے تلامزہ میں سے آتے ہیں اتنا لکھا اتنا لکھا کہ جب دنیا سے گئے تو جو پینسل تراشا کرتے تھے نا ان کے تراشوں کو جلا کر کے ان کے غسل کے پانی کو گرم کیا گیا ایک ایک لمحہ انہوں نے بچا کے خدا کی عبادت ریاضت پہ وقف کیا آج ان کی کتاب میں روشنی بکھیر رہی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کون سا خیر کا کام کیا ہے پوری قوم پوری مملکت پورا جہاں ورڈ ریکارڈ بنانے پہ لگا ہوا ہے گینز بوک میں نام آنا چاہیے اگرچہ بہت بڑا کیک بنا کے کیوں نہ آئے یہ فضول قوموں کی فضول رسمیں ہوتی ہیں اقل مندوں کے جہاں میں ایسے کام نہیں ہوا کرتے لوگوں اپنے وقت کو غنیمت جانو وَلَا سُرِي قسم زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ بے شک انسان گھاٹے میں ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَانُوا وہ جو مان لے وَعَمِلُوا اور کام کرنا شروع کر دے السالحات کام بھی وہ جو خرابی سے پاک ہو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ لوگوں کو حق بات کی وسیعت کرتا ہی رہے سُناتا ہی رہے وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ڈٹ جانے کی کہ حق پہ ڈٹا رہے اس دنیا کی روشنی رانائی میں آنکھیں تیری چدے آکے تجھے غافل نہ کر دیں قرآن کے اندر رسول سے کہا گیا جس کی راتیں بھی روشن تھی وَلَا تَكُمْ مِّنَ الْغَافِلِينَ اے میرے محمد ان میں سے نہ ہو جانا جو غافل ہیں غافلوں میں سے نہ ہو جانا رب کا ذکر صوبوں بھی کرنا شام بھی کرنا ہر حال کرنا ہر لحظہ کرنا یا ایوہ المدثر قم فانظر اے کمبل اڑنے والے اٹھ میدان دعوت میں نکل لوگوں کو خدا کا ڈر سنا امیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رحمتِ کائنات بزاروں میں نکلتے مشرقین آپ کی طرح پتھر پھینکتے آپ کا جزدِ اثر زخمی ہوتا خون بہتا آپ واپس تشریف لاتے میں روئی کے گالے رکھتی خون رسنے سے بند ہوتا رحمتِ کائنات پھر جذبہ تازہ سے میدانِ دعوت میں نکلتے اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرح بھولاتے ہم انشاءاللہ اللہ کی طرح بھولائیں گے اور رمضان آنے سے پہلے وہ عرب کے بچوں کا کلچر گھروں میں عام کریں وہ نہ نے بچیاں گلے لے کے دیتے ہوں دے نہیں سارا سال بچے گلے آج پیسے پہنڈے رمضان دمی نہ ہوں دا گلے توڑ کے پھر وہ اس پیسے کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کی صحریہ اور افتاری کا انتظام کرتے